بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل رزی فیشن کولیکشن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمیز کے چاہ کے سیدھی سائٹ پر پٹی لگانے کا پروفیشنل طریقہ بتاؤں گا تو فرینڈز اگر آپ یہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کسی بھی پوائنٹ کو بینس کیپ کیے دیکھنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے یہ ہم نے کمیز کے دو پلے نیچے بچائے ہوئے ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کی یہ جو نشان ہم نے لگائیں یہ فٹنگ کے نشان ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے ان کے اوپر سلائی کے ٹانکے لگائیں گے اچھا فٹنگ کے ٹانکے سے پہلے ہم آپ کو یہ پٹی دکھانا چاہتے ہیں یہ پٹی ہم نے اسی سوٹ کے سائٹ سے نکالی ہے اور اس کو ہم ابھی ہم اس ٹاک کے اوپر سیدھی سائٹ پر لگائیں گے اور اس کی سائیڈوں کو ہم نے اس کے جو پرنٹ ہے اس کے برابر کر کے ہم نے اس کو فولٹ کیا ہوا ہے اور اس کی جو چلائی یہ لگ باگ ڈیڈ اینچ ہے تو یہ ہم نے اس کی سائیڈوں سے کپڑے کو کٹنگ کر کے آدھ اینچ کے فاصلے پر اس کو پریس کر لیا ہے پرنٹ کے قریب سے اچھے یہ جو ہم نے فیٹنگ کا نشان لگائے ہوا ہے اس کو اوپر سے ہم جو ٹانکہ لگائیں گے یہ نیچے ہیپ سے تقریباً ایک اینچ اوپر کی طرف ہم اس کو روک لیں گے اور فرینڈز اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے ہیپ کے نشان لگائے ہے اس سے اوپر کی طرف ایک اینچ کے فاصلے پر ہم ایک نشان لگائیں گے تو فرینڈز یہ ہم نے نشان بھی لگا لی ہے اب اس کے بعد ہم اس نشان تک جو اوپر سے نیچے نشان لگائے ہے یہ نیچے والے نشان تک ہم سلائی گٹانکہ لگائیں گے تو فرینڈز یہ آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں یہ میں نے جو ہیپ کے نشان لگائے اس سے اوپر ایک اینچ کے فاصلے پر جو نشان لگائے یہاں سے میں اس کا ٹانکہ شروع کروں گا آپ فرینڈز ہم یہاں پر ایک کٹ لگائیں گے یہ کٹ ٹانکے سے تھوڑا دور ہی ہونے چاہیے صاف اس کے بالکل قریب بھی نہیں جانا ہے تو فرینڈز یہ ہم نے کٹ لگا لی ہے اب اس کو جہاں سے ہم نے کٹ لگائے اس کو جو کٹ والی جگہ ہے اس کپڑے کو دوسری طرف پلٹیں گے اور یہاں اوپر سے جو نیچے ہیپ کا نشان پہلے لگایا تھا اس نشان تک ہم اندازے کے ساتھ یہاں اوپر کی طرف سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے پہلے ہم نے اندر کی طرف سلائی کا ٹانکہ لگایا تھا اب ہم نے کپڑے کو دوسری طرف پلٹ کر اس کے اوپر بھی سلائی کا ٹانکہ لگانا ہے تھوڑی سی جگہ جو ہے اس پر اس طرح ٹانکہ لگانا ہے یہ جو ہیپ کا نشان اندر کی طرف ہے یہاں تک ہم اوپر سے سیدھی طرف اوپر سے نیچے کی طرف ہم سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے تو فرینج ہم نے یہ بھی سلائی کا ٹانکہ لگا لی ہے اب اس کے بعد ہم اس کپڑے کو فولڈ کریں گے اس طرح دوسری طرف فولڈ کریں گے اور پریس کر لیں گے اچھا یہ جو میں چاہ کا کپڑا فولڈ کر رہا ہوں یہ میں سیدھی طرف کمیز جو سیدھی سائیڈ ہے اس طرف فولڈ کر رہا ہوں اس سے یہ ہوگا جب ہم اوپر پٹی لگائیں گے تو اس کی صفائی زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ داگے بھی اس کے نکلیں گے نہیں فرینج میری ہمیشہ یہی کچھ جو ہوتی ہے کہ میں اپنے ویورڈ کو جو بھی چیز سکھاؤں مکمل تفصیل کے ساتھ سکھاؤں تو اگر آپ کو ویڈیو کسی بھی پائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو فرینج یہ ہم نے اس کی چاہ کا کپڑا سیدھی طرف فولڈ کر کے پریس کر لیے ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر پٹی کو لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس پٹی ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم اس کو سنٹر میں ایک اس کا نشان لگائیں گے تو ابھی یہ ہم نے اس کے سنٹر میں اس کا یہ پکڑ کر اس کو برابر کر لیے ہے اب اس کے بعد ہم اس کو چاہ کے اوپر والی جو سائیڈ ہے وہاں پر اس کو رکھیں گے اس کے جو سنٹر ہے وہاں پر پہلے نشان لگائیں گے اور اس نشان کو برابر کریں گے چاہ کے اوپر جو فٹنگ کا ٹانکہ لگائے اس کے اوپر برابر کریں گے اب فرینجز اس کے بعد یہ جو ہم نے چاہ کا اوپر فٹنگ کا ٹانکہ لگائے اس پر اس نشان کو اس طرح رکھیں گے یہ جو پٹی ہوگی اس کی سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف ہونی چاہیے ہم ابھی ٹانکہ لگائیں گے تو فرینڈز یہ ہم نے سلاوی کا ٹانکہ بھی لگا لیا ہے اب اس کے بعد یہ جو پٹی ہے اس کو نیچے کی طرف اس طرح فولڈ کریں گے دوروں سائٹوں کو ہم اس طرح فولڈ کریں گے اچھا اس پٹی کو فولڈ کرنے سے پہلے ہم اس کی نیچے کی طرف گلو سٹیک لگائیں گے اس کو گلو بون بھی کہتے ہیں یہ آپ کو سٹیشنیری کی شاپ سے مل جائے گا مجھے تو پچاس رپے تک مل گیا تھا تو اب اس کو ہم یہ جو پٹی ہے اس کی جو نیچے والی سائٹ ہے اس کی اوپر لگائیں گے اور پھر اس کو پریس کریں گے یا پھر ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ ان کو پکڑنے کے لیے سوئی یا پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس پٹی کو دوسری طرح فولڈ کرنے پر یہ جو ہیپ کی جگہ یا چھوٹا سا کپڑے کا پیس نکلتا ہے اس کو آپ پریس بھی کار سکتے ہیں اور اس کو کارٹ بھی سکتے ہیں تو اس کو ہم یہ جو پٹی ہے جو ہم نے کپڑا فولڈ کی ہے ان کے دونوں کونے آپس میں بلکل برابر ہونے چاہیے فرینڈز میں ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ناتنہیں ڈیزنوں پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں میری ایسی اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ یہ گنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں جس سے میری ہر ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچتی رہے تو ابھی میرا نیو نیو چینل ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی تو فرینجے ہم نے اپنے کمیز کی سائٹوں پر اس پٹی کو اٹچ کر لیے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی صفائی آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی جو پٹی ہے اس کی سائٹوں پر سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے باہر والی سائٹ پر بھی سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے اور اندر والی سائٹ پر بھی ہم سلائی کا ٹانکہ لگا لیں گے تو فرینڈ جے ہم نے سلائی کا ٹانکہ بھی لگا لیا ہے اور یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ